السلام علیکم ویڈیو پیپل سب لوگ خیریت سے ہوں گے مجھے سے ہوں گے تو قید میں آج جا رہا ہوں منامہ ائرپورٹ منامہ بابل بہرین سے منامہ ائرپورٹ جا رہا ہوں سب سے سستے میں ویسے ہی گاڑی ہیں جونسی ہیں وہ ٹیکسی وگر آپ لیں گے تو وہ چار بہرینی دینار آپ سے لے لیتے ہیں چار بیڈی آپ سے لے لیتے ہیں اور جو بسید ہیں جونسی ان کی اپنی جونسی ہیں وہ آپ کی تقریباً تین سو فیڈز لیتی ہیں سمجھ لیں پاکستانی چار سو رویہ اور اگر چار بہرینی دینار سمجھ لیں آپ کا پاکستانی پینتی سو چار ازار ٹیک ہے ائرپورٹ کے لیے بس چڑھتی ہے اے ون بس یہ لار رنگی ہوتی ہے آپ کو دکھاتا ہوں اور میں ہوں اس ٹائم پوسٹ آفیس کے قریب بابل بہرین یہ ہے یہ بابل بہرین دروازہ ہے ٹیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا آٹر تھا ٹیک ہے کیف سی کے اوپر یہ میرا آٹر تھا ٹیک ہے بابل بہرین آٹر تو اے ون بس جاتی ہے ائرپورٹ یہ ہمیشہ یاد رکھیں بابل بہرین پوسٹ آفیس سے اور آخری بس جنسی ہے دس بوئی تک جاتی ہے تو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح کی بسی جنسی ہیں وہ جاتی ہیں ائرپورٹ تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں اور ٹریلنگ ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میری اسی طرح پیار دیتے رہیں تو تھائلنگ، ملیشیا، سنگاپور، سیرلنگکا، ایجپٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو بہرین کی ہیں آزربائی جان کی ہیں اور دبائی کی ہیں تو آپ کو بیک سے ویو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بھی کوششن ہو تو انسٹاگرام میں پورا کوششن آپ کیا کریں تو بھئی میری یہ مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کو انشاءالہ ضرور ریپلائی دوں گا اندیرا تھوڑا زیادہ ہے تو یہ پیچھے روڈ ہے بابل بہرین کی ٹھیک ہے اور یہ میرا کیا سی تھا جہاں سے کھانا پھر نہیں کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بس آ رہی ہے اور یہ جو سے یہ پوسٹ آفس ہے بہرین کا اور یہ جو سے بابل بہرین ہے ٹھیک ہوگئے گئر یہ بابل بہرین ہے ٹھیک ہے جو بس ہے وہ کھڑی گیا ہے یہ ٹھیک ہے ایک منٹ یہ بس ہے تو چلتے ہیں بس کے اندر آپ کو سارا جو سا ہے ایکسپینس کرواتے ہیں جی تو گئے یہ ائرپورٹ کے لیے منامہ ٹرمینل سے چلتی ہے ٹھیک ہے یہ ہے اے ون بس ٹھیک ہے اے ون بس منامہ ٹرمینل سے چلتی ہے تو ابھی ہم اس میں پوچھتے ہیں اور بڑھتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ اے ون بس ہے دیکھتے ہیں یہ ائرپورٹ پر جا رہی ہے یا نہیں تو اس کے پر لکھا ہے یا نہیں پھر دیکھیں یہ ائرپورٹ کے لکھا ہوتا ہے جی تو گئے ابھی ہم جا رہے ہیں ائرپورٹ اسلامباد جی تو گئے ابھی ہم منامہ ائرپورٹ جا رہے ہیں یہ بس چلتی ہے رات کے بارہ مجھے تک ٹھیک ہے مگر بہترین آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے دس بججوں سے مہنمہ بس ٹیشن سے ائرپورٹ کے لیے یہ ہے ون بس جس کے پر ائرپورٹ لکھا ہو وہ والی لیا کریں تین سو جو ان کے جو سکے ہیں نا وہ آپ لے کے دیں گے اور انشاءاللہ یہ جنسے بائی آپ کو انشاءاللہ بٹھا لیں گے ابھی بس میں ہمیں فیصلہ باد والے بائی ابھی ہم ائرپورٹ جا رہے ہیں یہ رات کا وقت ہے نظارہ چیک کریں آپ کافی روشن ملک ہے تو یہ ہی ہے ابھی جا رہے ہیں سفر میں یہ بس کا اکڑا ہوئی ہے یہ سپیشل اے بان بس جنسی ہے وہ ائرپورٹ کے لیے چھلتی ہے ٹھیک ہوگا کامیرے سے ہم نے لگے میں جی تو گیز اس کی رائیڈ جنسی ہے وہ تقریباً ہے کہ کہتے ہیں صرف صرف تیس منٹ کی رائیڈ ہے اس کی ٹھیک ہے آپ کو لے جاتی ہے منامہ ائرپورٹ منامہ ٹرمینل سے ٹھیک ہے بابل بیرین سے آگے جائیں گے منامہ بس ٹیشن ہے وہاں سے یہ اے ون بسیں چلتی ہیں ٹھیک ہوگا جی تو گیز بس ہم ابھی ائرپورٹ کوئننے لگے ہیں یہ ائرپورٹ کی دوارہ ساتھ بس کے اندر بیٹھے رہے ہیں اور بس ائرپورٹ انشاءالام پہنچ جائیں گے کھوٹی دیر میں تو آپ ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی تو منامہ بس ٹیشن سے آپ نے اے ون بس لینی ہے جس کے پر ائرپورٹ لکھا ہے کیونکہ اے ون بس ہیں دو جگہوں پر چلتی ہیں تو آپ ذرا ساتھ دیکھ لیجئے گا میں نے تین سے فل زائر کیا تھے میں دوسری اے ون بس میں بیٹھ گیا تھا تو اس لئے آپ نے طریقے والی بس میں بیٹھ رہا ہے جس کے اوپر اے ون ائرپورٹ لکھا ہے اور پوچھ بھی لینا ہے پیسے دینے سے پہلے اور وہ پرچی کارتے ہیں پہلے اس مشین کے اندر ہیں یہ مشین لکھتی یہ ٹھیک ہے اس مشین میں پیسے دیتے ہیں آپ تین سو فلز یعنی کہ تین سکھے اور یہ ہے جی اس سے پہلے آپ پوچھ کے بیٹھ جائیں اچھا یہ ہے ائرپورٹ ٹھیک ہے یہ سارا ائرپورٹ ہے یہ سارا اب ہم ائرپورٹ میں جا رہے ہیں بس پہنچنے لگیں بس پہنچنے لگیں انشاءاللہ ہماری فلائٹ ہوگی کچھ ہی دیر بعد دعا کریے خیلیت سے ہم پہنچیں اپنے اچھا یہ بیٹھ جانے ٹھیک ہے آپ ہی چلتے ہیں اور یہیں پہ بلوگ ختم ہوتا ہے اور یہ ہے سارا مہنمہ ائرپورٹ اچھلی گا یہ بس ہمیں بیرین ایرپورٹ پر چھوڑا ہی ہے ہم بس کے ایرپورٹ پر ٹائرمینار پہنچ گئے ہیں یہ بس ہے یہ بس ہم آئے ساتھ بس ہی ہے یہ بس ہم آئے ساتھ بھائی ہیں تمہارے بڑے اچھے بس ڈریور ہیں کارے ساتھ بس ہاسے ہو رہے ہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے پاکستان کے لوگوں کو بیرین کی لائف کیسی ہے اچھا ہے اللہ اللہ بہرین ایسی ٹھا ہی ہے مرشاللہ گاری چلاتے ہیں ٹھیک ہو گیا دیکھیں ساڑھے تین سو بیرینی دینار کم ہی ہے پہتے ہیں پیچھلے چار پانچ ہاسے ہی ہیں تو بس ہم آئے ہیں ٹھیک ہے اس بس پر یہ مانمہ ایرپورٹ پر آئے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ ہے کہ اس نے تین سو فلز لی ہیں ائرپورٹ سے لے کے جاتی ہے منمہ بس ٹرمینل پہ پوسٹ آفیس تک اور پوسٹ آفیس سے منمہ ٹرمینل سے آپ کو بس ٹیشن سے لے کے ائرپورٹ آتی ہے تین سو فلز کے اندر یعنی کہ تین سکھے ہوتے ہیں ائرپورٹ سو سو روپے کے ایک ایک سکھا ہوتا ہے اور یہ تین سو فل بن جاتا ہے ٹائیسو روپے میں اگر آپ آتے ہیں بھئی ٹیکسی سے تو یہ چار بیرینی دنار لے لیتے ہیں چار بیرینی دنار بن جاتے ہیں تین ازار پینتی سو تک ٹیک ہے تو اب آگے آپ کا اپنا ڈیسیجن آپ نے کس پہ آنا ہے ٹیک ہو گیا یہ تقریباً آدھے گھنٹے میں گھنٹے میں جن سے آدھے گھنٹے میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ رش ہو تو گھنٹہ بھی لگا رہی دیا مگر آدھے گھنٹے میں ہمیں آیا ہوں یہاں پہ پہنچ گئے ہیں ائرپورٹ کے اوپر ٹیک ہے اگر آپ لوگ نئے آنا ہے بھرین ائرپورٹ پہ تو یہ بیسٹ کنوینس ہے ٹیک ہو گیا یہ مہنمہ ائرپورٹ کے لیے اندر پاکستانی بھائی تھے فیصل آباد کے تو یہ امید کرتا ہوں جو لوگ بھی آ رہے ہیں ٹریولنگ کرنے بھرین تو یہ بس کو یوز کر سکتے ہیں اس کی ٹائمنگ ہے صبح چھے بجے سے لے کے رات کو بارہ بجے تک ائرپورٹ کی بسٹ چلتی ہیں ٹھیک ہے مگر بہتر یہ ہے کہ اگر رات کی فلائٹہ آپ کی ایک دو بجے کی تو آپ لوگ نو سے دس بجے تک ائرپورٹ تک پہنچ جائیں اس بس میں نو بجے بیٹھ جائیں کیونکہ جلدی جتنا پہنچیں گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے تو گیز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا پیار دیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تو گیز سینڈے نیکس ویڈیو سٹے ہیپی اینڈ نیور گیو اپ